احلی گڑھ میں وکاز بھون کے گاندھی سبھاگار میں آجادی کے امرت مہتصو کے تحت کل پرثم ستنطرتہ سنگرام یعنی گدر دس مئی اٹھارہ سو ستاون کے اپلکش میں شدہنجلی وہ وچار گوشتھی کے کارکم کا ایجن کیا گیا جس میں ستنطرتہ سنگرام سینانی کے پریجنوں اور پی آڈی جوانوں نے بھاگ لیا سبھی نے بنگل پانڈے کے چطروں پر شدہ سمن ارپیت کیے وہیں ڈیڈیوں نے بتایا کہ کرانتکاریوں نے انگریجوں کا ویرود کیا جس سے انگریجوں کے پیر اکھڑ گئے وہ کرانتی ایک جن کرانتی کے روپ میں اُبھری جس سے دیش کو آجادی میں بل ملا انگریجوں کا ویرود کیا اس کرانتی سے انگریجوں کے دم اکھڑ گئے یہاں سے اور وہ کرانتی ایک جن کرانتی کے روپ میں اس دیش ملی اسی کے اپلکش میں یہاں پر یہ کارکنائی جت کیا جا رہا ہے دس مائی اٹھارے سو ستاول پرثم ستنطا سنگرام جو میرہ چھاونی سے شروع ہوا چربی لگے کارتوسوں نے اس جوالوں کو دھدکا دیا منگل پانڈے نے اس چربی لگے کارتوس جو کی چربی گائے اور سور کی لگی ہوتی تھی بھارتیوں کو اس سے پریش تھا انہوں نے اس کا بروت کیا سولے سو آٹھ سے انگریجوں نے بھارت میں آنا شروع کر دیا تھا انگریج اتیاچار کر رہے تھے ہڑپ نیتی کے تحت بھارت کو ہڑپنا چاہتے تھے بھارت واسیوں نے انگریجوں کو بھگانے کا سنکلپ لیا اور اس کی شروعات دس مائی اٹھارے سو ستاول کو ہوئی جو آگ میرہ چھاونی سے لگی اس نے پورے دیش میں آجادی کی للک جگہ دی اور اس کا پرنام یہ ہوا کی پندر اگس سن انیس سو ستاولیس کو ہم آجاد ہوتے ہیں موسیقی